ایک بڑی پیاری ہکایت میں آپ کو سراؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پہ جنوں پہ پرندوں پہ بہت ہی بڑی ایک حکومت اگا کی تھی ایک گھر میں نا کبوتری نے انڈے دیئے اس میں سے بچے نکلے تو بیوی نے کہا شہر سے کبوتری کے بچے ذرا اتاروں مجھے کھانے ہیں میں بناتی ہوں اس میں اتارے کبوتری پہنچ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اس میں شگایت کی میں نے انڈے دیئے میرے بچے اس طرح سے کھا لیے گئے بلائیا اس شخص کو دربارے میں کیوں کیا کہ بھوکے تیسلیے کر لیا کھا لیا کہا اینڈا نہیں کرنا اگر کیا تو سزا دلے گی کہ ٹھیک ہے حضور چلے گا کچھ عرصہ گزرہ کبوتری نے پھر انڈے دیئے جب کبوتری نے پھر انڈے دیئے تو بیوی نے کہا اپنے شہر سے زرہ بچے انڈے لیاؤ کھاتے ہیں اس میں کہا نہیں سلیمان علیہ السلام نے منا فرمایا تو مجھے سزا ملی تو بیوی نے کہا بیویاں تو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ تو بھارتی ہیں چیزوں پر وہ تھوڑی چوڑتی ہیں نہ وہ سمجھتی ہیں تو بیوی نے کہا ارے سلوان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ کبوتری کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے بچے رہے تو جاہو کبوتری کو انڈے اتا کے لیے آؤ اب وہ شہر پر حق کرتی ہوئے اور کبوتری کے انڈے اتا رہا ہے شکایت پوجھ گئی کبوتری کے آگے سلیمان علیہ السلام میں بلائیا کہا یہ لاس وان نہیں ہے آخری وقت سوڑا رہا ہے اب اگر تم نے کیا تو تم نے اس کی سزا ملے گی اسے لیے دیا دو جنوں کو بلائیا بڑے بڑے جن ان دو جنوں کو بلائیا اللہ نے انہوں کو متتا تھی دو جنوں کو کہا کہ یہ اگر اب کبوتری کے انڈے اور گھوسلے کے قریب آئے تم دونوں کھڑے ہو جاؤ دونوں طرف سے اسے پکڑنا اور ایک اس کا ٹکڑا جس ان کا کرتے ہیں مشرق کی طرف کے ایک دن ایک مگر کی طرف کے ایک دن یہ اس کی سزا ہے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے اب ہوا یہ کہ پھر بڑے محمد اللہ اس نے انڈے دے دیئے بی بی نے اُبھارا کے دی انڈے اٹا رہا اس نے کہا نہیں نہیں یہ سزا ملے گی وہ چڑ گیا وہ اٹا رہا اب جیسے ہی وہ چڑا جنناک کے بیٹھے ہوئے تھے یہ اس کو دو ٹکڑے پر دینا ہے اچھا ہوں اور ناک دروازے کے دستہ دے کوئی فقیر آ گیا گھوسلے کی طرف ہاتھ بڑا پہ سپلے وہ نیچے آ گیا نیچے آیا وہ نے دھر میں ٹٹولا دیکھا کچھ ملے وہ روٹی کا ایک لکمہ ملا ایک لکمہ اس نے روٹی کے لکمہ ستکے کی نیاس سے اس بندوں کو دے دیا اب وہ چلا گیا جو پر چلا موسلے سے کبوتر کو اتارا کبوتری کے بچوں کو ہندوں کو نکالا اور لیکن اسے کھا گیا کبوتری بابا شکایا تھا ایک لکمہ سلیمہ علیہ السلام جنوں کو گلایا کہا ڈیوٹی لگائی تھی ذمہ داری دی تھی صدا نہیں دی کا حضور بات یہ ہے کہ ہم تو صرف دینے کیلئے بیٹھے تھے لیکن جیسے یہ گوسلے کے قریب آنے لگا کوئی فقیر آ گیا اور اس نے روٹی کا ایک لکمہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا وہ صدقہ کرنا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو ناظر فرما دیا اور ہم فرشتوں نے اس کی حفاظت کی اور ہم نے دور دیکھ دیا ہم اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں ہم اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں روٹی کا ایک لکمہ بھی کبھی تمہاری جان بچا سکتا ہے روٹی کا ایک لکمہ بندہ سمجھے تو صحیح اس دین کو اس کی حکمتوں کو اللہ کی راہ میں ترچ کرنے کو بکین کو اللہ جنت کے خوبوں میں نصیل نہیں فرمائے گا حدیث کی اور سنوے